اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین آلت میں ہوں گے چلیے ہمارا جو ہمارا سبق کنڈینویشن میں تھا مخارج اور صفات اللازیمہ تو یہاں پر آج ہم دیکھ لیتے ہیں تا اور سا آج کے بڑھ سے ہمارے تا اور سا ان دونوں کا مخرج راس اللسان ہے دونوں سے ایم ہیں تو دونوں کے اس طرح سے صفات بھی سیم ہیں صرف ایک چھوٹا سا فرخ ہے وہ فرخ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھئے تا کہ ہمز شدہ استفالو انفتح اور اسمات تو اس کا ہمز ہمز کے معنی کیا ہے ہوا کا نکلنا محسوس ہو اور شدہ کے معنی آواز کا سختی سے رکنا اس کو ہم کیسا دیکھیں گے اور دیکھئے استفالو باریک ادا کرنا انفتح کھلی آواز میں پڑنا اور اسمات مضبوطی سے ادا کرنا دیکھئے یہاں پر شدہ آ گیا اس کا آواز کا کیا ہے ہمارا سختی سے رکنا ہے جس کو ہم دیکھیں گے کیسے اس سے جب ہی بھی ہم مخرج ادا کریں گے تو ہم کیا کریں گے جیسے کہ ہم تا کا مخرج ادا کر رہے ہیں تو اس کو ہم لگائیں گے ساگن اس سے پہلے بڑا لگائیں گے کونسا بھی ہمزہ لگائیں گے تو اتھ اتھ دیکھیں اتھ ہوا کا نکلنا محسوس ہو رہا ہے اور آواز کا سختی سے بھی رک رہی ہے آواز ٹھیک ہے اتھ اتھ آواز رک گئی اور اسی طرح پاریک اور کھلی آواز میں پڑنا یہ مضبوطی سے یہ ساری چیزیں جب ہم قرآن میں پڑھیں گے تو اس کو ساری ساری یہ ساری کی ساری صفاتیں اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم سا کی طرف چلیں گے سا اس میں بھی سیم ہیں ہمز رخاوہ استفالو انفتہ اور اسمات ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھئے یہاں پر ہے ہمارا شدہ تا میں ہے ہمارا شدہ اور اس کے اپوزٹ میں ہمیشہ ہوگا رخاوہ جہاں پر رخاوہ ہوگا وہاں شدہ نہیں ہوگا جہاں شدہ ہوگا وہاں رخاوہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں ہمیشہ اپوزٹ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اس کا مطلب شدہ کے معنی آواز کا سختی سے رکنا اور رخاوہ کے معنی آواز کا جاری رہنا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کے بھی ادا کرنے میں ہماری ہوا محسوس ہو رہی ہے نا رخاوہ اس کی آواز کو ہمارا جاری رہتی ہے آواز بھی ہماری جاری رہ رہی ہے یہ بھی استفالو باریک ادا ہو رہی ہے اس طرح ادا نہیں ہو رہی ہے ہماری اور ان پہ تاہ کھلی آواز میں بھی ادا ہو رہی ہے اور مضبوطی سے بھی ادا ہو رہی ہے ٹھیک ہے جزا کے اللہ خیر ان کا سیرہ چلیے ابھی ہم نیکسٹو دیکھ لیتے ہیں تا اور سا کے صفات ہم نے دیکھ لیے نا تو ابھی ہم دیکھیں گے جیم ہا اور خوا تینوں دیکھتے تو سیم ہیں لیکن اس کے صفات الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کے مخرج بھی الگ الگ ہیں چلیے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں جیم کا مخرج حرف جیم جیم کا مخرج وسط اللسان ٹھیک ہے لسان یعنی کہ زبان ٹھیک ہے وسط یعنی کہ درمیانہ حصہ تو وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ اس کو ہم آپ کو زبان کو ہم ڈرا کر کے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ ہماری زبان ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا تو یہ ہماری زبان ہے زبان کا دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ راس اللسان یعنی کہ زبان کا نوک اور یہ وسط اللسان یعنی کہ زبان کا بیچ کا حصہ یعنی درمیانہ حصہ اور یہ ہوتا ہے ہمارا جو زبان کا آخری والا حصہ جڑ والا حصہ ہوتا ہے یہ اقصر لسان یہ ہمارے تین حصہ زبان کے اور دوسرے بھی ہیں جو ہم وقت آتے آتے آپ کو انشاءاللہ بتاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے جیم میں ہمارے ہو گئے ہیں دیکھئے پانچ ہمارے صفات جو متعزاد صفات ہمارے پانچ ہے اور ایک ہے غیر متعزاد صفات ٹھیک ہے اس کے اندر صرف ایک ہی ہے جو غیر متعزاد ہے اور یہ باقی کے جو پانچ ہے یہ ہے ہمارے متعزاد صفات تو جہر اس میں بھی آتا ہے وہی جو ہم نے ابھی پڑھا تھا جہر شدہ استفالو انفتہ اور اسمات جہر یعنی کہ آپ کو یہ دیکھیں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں کوئی نئی چیزیں ہیں نہیں یہ دیکھیں آپ کو شاید ہو سکتا اس کے نام آپ کو مشکل لگیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں آپ جیسے جیسا اس کو بار بار ہم جب پڑھتے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایسے ہی پرانی لگتی جائیں گی اور ساری چیزیں ایسے ہی آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گی تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جہر یعنی کہ ہوا کا نکلہ محسوس نہ ہو جیم دیکھیں آپ موں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہوا آپ کو محسوس نہیں ہوگی جہر یعنی کہ ہوا کا نکلہ محسوس نہ ہو شدہ آواز کا سختی سے رکنا جیم دیکھیں آواز ہماری رک گئی نا استفالو باریک عدا ہو گئی انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا اسمات مضبوطی سے عدا کرنا اور ایک ہمارا ہے خلخلہ یعنی کہ ہلانا ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ اچھے سے دیکھ لیں نکسٹ ہا اور خا بھی ہم پڑھ لیں گے دیکھیں نکسٹ ہے ہمارا خا آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو اس کی وجہ سے ہم جیم ہا اور خا تینوں کو ساتھ لے کر ہی چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا ہا کا مخرج وسط اللسان حلق کا درمیانہ حصہ وسط یعنی ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا وسط یعنی کے درمیانہ حلق الحلق حلق ٹھیک ہے یہ نکلتا کہاں آئے دیکھیں یہ ہے ہمارا حلق حلق اس کو ہم حلق حلق میں ہم دیکھیں گے یہ جو درمیانہ حصہ ہے یہاں سے ہمیں ہا ہا نکلے گا ٹھیک ہے دیکھنے میں تو تینوں سیم ہیں پٹ کتنی ہیں اس میں الگ الگ ہے دیکھیں تینوں میں مختلف ہیں نا یہ تینوں دیکھیں اور اسی طرح دیکھیں ہا ہا کے ہمارے صفات دیکھ لیجئے صفات العظمہ میں ہمارے پانچ ہے حمس رخوا استفالو انفتاح اور اسمان یہ تو الحمدللہ ہوتے ہی ہیں تو وہاں پر تھجہر اور یہاں پر ہے حمس تو حمس میں دیکھئے ہوا کا نکلنا محسوس ہو اب یہ جیم میں کیا تھا ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو کتنا ڈیفرنٹ ہے نا اور رخوا آواز کا جاری رہنا وہاں پر کیا تھا شدہ تھا ٹھیک ہے تو استفالو یہ تو باریک ادا کرنا ہنفتاح کھلی آواز میں پڑنا اسمان مضبوطی سے ادا کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ خوا بھی دیکھ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہم خوا کا مخرج خوا خوا کا مخرج ادنا حلق زبان کی جڑ کے پاس والا حصہ ٹھیک ہے یہ کون سا ہے دیکھئے یہاں پر یہ ہے ہماری حلق یہ دیکھئے اوپر کا حصہ ہوتا ہے یہ ادنا حلق یہ ہماری زبان اس کے خریب کا حصہ ہوتا ہے ادنا حلق وسط الحلق اور اقصال حلق ہمیں چونکہ ہم دیکھیں یہ ہم صفات اور ساتھ ہی ساتھ مخارج بھی ہم لے کر چل رہے تاکہ ہمارے دو دو کمپلیٹ ہو جائے ہے نا تو دیکھیں اس میں بھی خوا میں بھی ہماری صفات وہی ہے ہم سرخاوا یہاں پر ایک ہی نیا وڑ ہے استغلا استغلا یعنی موٹا پڑھنا یہ ایک نیا وڑ ہے آپ لوگوں کے لئے لیکن جیسے سے صحیح یہ آگے آتا جائے گا یہ بھی پرانا ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے استعلا یعنی کہ موٹا پڑھنا خوا کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں خوا تو یہ خوا انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا اور اسمات یہ ہماری ہو گئی پوری صفات ٹھیک ہے دیکھئے ہماری یہ جو خرآن ہے ہم جو یہ تلاوت پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ خرآن کو اللہ نے ہمارے لئے ہدایت کے لئے دیا ہے اور ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہم تک پہنچایا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں بدلاؤ نہیں لاسکتے تو اسی لئے ہمیں ان صفات کا پڑھنا ضروری ہے جب ہم یہ صفات پڑھیں گے سیکھیں گے سمجھیں گے تب ہی تو ہم خرآن کو اچھے سے پڑھ سکیں گے ٹھیک ہے اکثر لوگ یہ صفات وغیرہ نہیں پڑھاتے لیکن ہمیں یہ ضروری ہے یہ ساری چیزیں سیکھنا کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایکچولی ہے کیا ہم نارمالی جب ہم کسی کو کوئی شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ہم اسے دیکھتے ہیں اگر کارٹن خرید رہے ہیں تو کون سا کارٹن ہے اچھا والا کارٹن ہے مکسنگ کارٹن ہے کون سا ہے دیکھتے ہیں اسی طرح یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں خواہ تو ہم پڑھ لیے لیکن خواہ کے اندر ہے کیا یہ ساری چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو اچھے سے پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا بنا دے تو اللہ تعالی جزائے خیر دے آپ لوگ اچھے سے محنت کیجئے سیکھئے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھئے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے آپ کو چلیے اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کے ٹائم میں برکت ادا فرمائے سیکھنے اور سمجھنے میں آسانیاں پیدا کریں آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ بنا بھی حمدک اللہ بنا بھی